دوستو آخر ویگن کا وار والے ہفتے کے اپیسوڈ میں یہاں پر سلمان خان کے سامنے انکیتہ لکھنڈے نے اپنے پتی وکی جین سے ایک ایسی چیز مانگی تھی کچھ ایسا وش کیا تھا جس کے بعد آپ کو بتاؤنی کی وکی جین نے سبھی کنٹیشن کے سامنے سلمان خان کے سامنے پوری دنیا کے سامنے یہ کہا تھا کہ جو انکیتہ مانگ رہی ہے جو انکیتہ کی وش ہے میں وہ پوری کروں گا لیکن دوستو اب پیٹ پیچھے انکیتہ کے پتی جو وکی جین ہے انہوں نے ایسی گندی حرکت کر دی ہے ایسی گھٹیا حرکت کر دی ہے جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ آپ سب وکی جین کی برائی شروع کرنا شروع کر دیں گے لیکن دوستو ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اگر انکیتہ لکھنڈے کو اس بارے بتا چل گیا تو پھر وکی جین اور انکیتہ لکھنڈے کے بیچ میں کیا ہوگا شاید اس کے بارے وکی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن دوستو آخر کیا وش تھی جو سلمان خان کے سامنے انکیتہ لکھنڈے نے اپنے پ سن کر آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے آخر کیا ہے پوری خبر چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر سیونٹین سے جڑی ہوئی ہر لیٹر شروع بری سے بڑی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چین کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی اس ہفتے کا ویکنڈ کمار والا اپیسوڈ شروع ہوا تو سلمان خان نے یہاں پر سبی گھر والوں کے سامنے ایک ٹاسٹ کروایا اور جیسے ہی کنٹیشن لیوینگ ایریا میں آئے تو باری باری سے اس ٹاس کو کنٹیشن پرفارم کرنے لگے لیکن باری آئی جب یہاں پر گھر کی کنٹیشن انکیتہ لکھنڈے کی تو انکیتہ لکھنڈے کی جیسے ہی باری آئی تو سلمان خان نے انکیتہ سے یہ پوچھا کہ انکیتہ اس گھر میں ایسا کون سا کنٹیشن ہے جس کی تم شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو جس کے بعد یہاں پر انکیتہ لکھنڈے نے یہ کہا کہ سر اگر آپ مجھ سے ہی سوال پوچھ رہے ہو تو اس ٹاس کو پرفارم کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گھر کی حضرت سے جو سنہ رئیس خان ہے مجھے اس کی شکل بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیشہ میرے پتی کے پیچھے پڑی رہتی ہے وہ ہمیشہ ہم دونوں کے بیچ میں آتی ہے اور اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی کپل کے بیچ میں اس طرح سے نہیں آنا چاہیے جس طرح سے وہ دکھل دیتی ہے اتنا نہیں یہاں پر انکیتہ لکھنڈے نے تو یہ بھی سلمان خان کے سام نے کہا تھا کہ سر میری ایک وش ہے اور میری وش یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا پتی کبھی بھی سنہ رئیس خان کے ساتھ بات نہ کرے اور نہیں اس کے پاس بیٹھے اور نہیں اس کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کرے اس کی نہیں شکل دیکھے جس کے بعد یہاں پر مکی جین نے سلمان خان کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں انکیتہ کی وش ضرور پوری کروں گا لیکن اب اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ ایک بہت بڑا کھلاسہ ہو چکا ہے دراصل یہاں پر جیسے ہی ویکنڈ کا وار وارا ہفتہ کا اپیس اور ختم ہوا تو یہاں جہاں ایک طرف آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے پول کے پیس بیٹھ کر اکیلی سبھی گھر والوں سے یہ بات شیئر کر دی تھی اپنے دل کی بات شیئر کر دی تھی کہ وہ کافی زیادہ سٹرونگ تب ہوتی ہے جب وہ اپنے پتی ویکی کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ ہم پر پیٹ پیچھے سنہ رئیس خان کے ساتھ انکیتہ لکھنڈے کا پتی ویکی بات کرتا ہوا دکھائی دیا ویکی ساری ساری باتیں اپنے دل کی باتیں سنہ رئیس خان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور اب آپ کو بتا دیں کہ اس کے بارے میں انکیتہ لکھنڈے کو بالکلی پتہ نہیں ہے لیکن اس کا رمیت نہیں دل دوستو آپ کو کیا رہتا ہے کہ یہاں پر انکیتہ صحیح ہے یا پھر ویکی آپ میرے کمیٹ ورکسوں میں بلکھیں اور بگوز سیمٹین سے جوڑی ہر بڑی کپر کے لیے ہمارے چینل کو رو سبسکرائب کریں موسیقی